رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے ایک سال سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی ایک اہل حدیث سے لڑکے کو دی تھی جب شادی کی تھی تو وہ لڑکا بہت ٹھیک تھا بعد میں وہ منکرین حدیث کے چنگل میں پھنس گیا اور آج وہ منکرین حدیث کے پوری طرح سے قابو میں ہے یہاں تک کہ بخاری مسلم کی اہدیث پر بھی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا بھی کیا بھروسہ ہے کیا گارنٹی ہے تو میں کیا کروں اپنی بچی کو اس سے چھڑا لوں خلا لے لوں آپ مجھے مشورہ دیجئے اب صورتحال کیا ہے یہ تو دو باتیں پتا چلیں کہ بچہ پہلے ٹھیک تھا منکرین حدیث کے چنگل میں چلا گیا ہے کاروبار کیا ہے کرتا کیا ہے آپ سے اس کے تعلقات کہتے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے یہ ساری باتیں جب تک علم میں نہ ہوں تو صحیح مشورہ نہیں دیا جا سکتا فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسی کتابیں جو منکرین حدیث کو سمجھانے کے لیے ان کی رد میں ان کی اماقت اور بےوقوفی کو اجاگر کرنے کے لیے لکھی گئی ہے وہ کتابیں اس کو پڑھنے کے لیے دیں اور ان کتابوں میں بہت سی اچھی اچھی کتابیں ہیں تفہیم الاسلام بجواب دو اسلام خالص اسلام بجواب دو اسلام صحیح اسلام بجواب دو اسلام اور اسی طرح سے کہلانی صاحب کا ایک بڑا مجموعہ ہے پرویزی گروپ کے تعلق سے منکرین حدیث کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو آپ اس کو پڑھنے کے لیے دیجئے اور انظار کیجئے کیا نتیجہ آتا ہے کسی عالم سے اس کو جو عالم جانکار ہو حدیث کا دفاع اچھی طرح سے کر سکتا ہو اس عالم کے پاس اس کو لے جائیے تاکہ وہ اس کی غلطی بتائے اور اس کو سمجھائے ان بےوقوفوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ بخاری مسلم کی گارنٹی نہیں ہے تو کس کی گارنٹی ہے کہتے ہیں کہ قرآن کی گارنٹی ہے قرآن کی کیا گارنٹی ہے جن راویوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہیں انہی راویوں کے ذریعے قرآن شریف ہم تک پہنچا ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو جو آج جس صورت میں ہے ایسا چھپا چھپایا آسمان سے تو نازل کیا نہیں ہے وہ بھی صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق لکھا تھا اور پھر حضرت موکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو جمع کرا کے اس کے نسخے بنوا کر ساری جگہ پر جہاں جہاں مسلمان ہو رہے تھے بھیجے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سب سے بڑا کردار نبھایا تھا تو یہ ساری باتیں ہیں ایک چھوٹا سا واقع ذکر کروں بدائیوں میں ایک زمانے میں بہت منکرین حدیث تھے تو وہ کسی بھی آدمی سے بحث کرنے کے لئے وہ تعالی رہتے تھے ایک بار ہمارے ہاں وہ ہمارے ہاں بھی اہل حدیث تھے تو ان کو انہوں نے چیلنج دے دیا اور وہ لوگ آگئے مناظرہ کرنے کے لئے تو ایک چبوترے پہ بیٹھ کر یہی سب باتیں ہو رہی تھیں تو ایک صاحب تھے ہمارے ہاں ماسٹر غلام محمد بڑے حاضر جواب اور بہت تیز ترار جب یہ بات ہو رہی تھی قرآن شریف وہ کھولے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے اس سے قرآن شریف چھین لیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بتتمیزی ہے کیا بتتمیزی اس میں کیا ہے کیا بتتمیزی ہے کہا کہ آپ نے قرآن کیوں لے لیا کہا کہ یہ ہمارا قرآن ہے آپ اپنا قرآن لاؤ منکرین حدیث کا جو قرآن ہو جو ان لوگوں کے پاس آیا ہو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو یہ تو اہل سنت کا قرآن ہے ہمیشہ سے جیسے حدیثیں ان کے پاس ہیں ایسے ہی قرآن ہے جیسے بخاری شریف ان کے پاس ہے ایسے ہی قرآن شریف ہے یہ تو ہمارا ہے تمہارا قرآن شریف کونسا ہے جو تمہارے پاس آئے منکرین حدیث جو تمہارا سب سے بڑا گروہ ہے اس کے پاس کوئی قرآن آیا ہے آیا ہے تو وہ لاؤ اس سر بحث کرو ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں تو جواب تو ان کے پاس کسی بھی چیز کا نہیں ہے جو کم معلومات لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ بے وقوب بناتے ہیں یہ دیکھئے اس میں ایسا کہہ دیا اس میں ایسا کہہ دیا اگر آپ عالم ہیں جانکار ہیں تو فوراً ان کی غلطی پکڑ لیں گے اور عالم نہیں ہے تو واقعی چکرا جائیں گے وہ آپ سے ہر ایک چیز کا ثبوت مانگتے ہیں لیکن ان سے کسی چیز کا ثبوت مانگیے تو وہ کسی چیز کا ثبوت نہیں دیتے بلکہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک حدیث میں ایسا ہے بھئی جب کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے تو آپ ایک حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے تو حدیث کو پیش کر کے حدیث ہی کو آپ کنڈم کر رہے ہو آپ حدیث کے کیوں پیش کر رہے ہو قرآن شریف کو پیش کرو کہ ایک حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے کونسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کو نہ مانا جائے حدیث پیش کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں تو یہی حدیث ہے اس کے خلاف اور کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے تقریباً پچیس اپیسوڈ ہیں پیش ٹی وی پر ہم نے منکرین حدیث کے لیے ایک پروگرام شوٹ کیا تھا آپ اس کو دیکھ لیں نیٹ پر مل جائیں گے آپ کو وہ ان کو سنوائیے اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنی بچیوں کو اپنی بچوں کو دور رکھیں اور بچائیں اللہ حربالعزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے